موسیقی وَسُو دے وَسُو تَن دے وَمْ سَن سَچَانُ رَ مَرْدَنَمْ دے وَكِ فَرْمَانَمْ دَمْ دِشْنَمْ بَنْدِ جَغْتُرْمْ عَجُو پِسَنْ نَقْيَ آتْوَانْ وَوْتَانَامِ شَوْرَوْتِسَنْ اَبْرِكِنْ سَوَمَ دِشْتَارَ سَنْبَوَا جَعْتْمَ مَعَيَا يَدَا يَدَا جِذَرْمَكَ رَانِ بَغَوَتِ بَعَرَتَ عَجْو پَسَنْ 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 موسیقی 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 اور شوارت میں فشگر دوسوں کے نقشان کے لئے کرم کرتے ہیں وہ پراب ملن کرم کہلاتا تو کرم ہم کرتے ہیں کرم کا پھل ملے گا پھل ملنے میں پرتکول پریشتی ملے گی یہ بہت مارمک بات سمجھنے کی ہے کہ ہمیں جو شکھ اور دکھ ہوتا ہے یہ پرارد کرم کا پھل نہیں ہے یہ بات نہیں ہے کرم کا پھل ہے پریشتی شکھدائی پریشتی دکھدائی پریشتی سامنے آ جاتی ہے وہ کرموں کا پھل ہے کیونکہ کرم بارشیں کیے جاتے ہیں تو پیتر کا دکھ اور سکھ ہے اس کا کارنہ نہیں ہو شکھد کا کارنہ وہ نہیں ہو باہر کی پریشتی کرم کیے جائیں کہ اساں پندھ کرم کریں گے تو انکول پریشتی بن جائے گی اور پاپ کرم کریں گے تو پرشکول پریشتی بنے گی وہ بنے گی سمجھ پر ابھی اس کا پتہ نہیں لگتا جیسے کھیتی کی جاتی ہے پودھے تھوڑے مہینوں میں پھردے 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 سوک جاتے ہیں اور ناریل کا پودھا کئی بھرسوں میں جا کر پھردے دینا شروع کرتا تو یہ بیت الگ الگ ہوتے ہیں کرموں اس بات پہ کس کرم کا پھل کب ملے گا پتہ نہیں کنٹو پھل ملے گا پریشتی کچھ پریشتی کو لے کر ہم شکھی ہو سکتے ہیں دکھی ہو سکتے ہیں اس میں ہماری پرکنٹرہ نہیں ہے پریشتی کے بنے گا میں پرکنٹرہ کنٹو پریشتی ملنے پر ہم پرسند ہو گئے اور ناراض ہو گئے اس میں ہم پرکنٹر نہیں ہے شکتنٹرہ بھگوان بھی اردن کے لئے کہتے ہیں نتوام شوٹت مردی نئیمم شوٹت مردی نئیمم شوٹت مردی اور انت میں کہتے ہیں ما شوٹے ہو اس میں شوک کرنا نہیں چاہیے تو شوک چنتہ کرنا نہ کرنا اس میں منشی شوابین ہے پریشتی میں شوابین نہیں ہے کارموں کا پھل شوابین ہے کارموں کا پھل ہے نا وہ تو آئے گا پر انتو اس میں سکھی دکھی ہونا ہے ہمارا کام تو پریشتی کو لے کر سکھی دکھی ہوتا ہے یہ مورگتا ہے کیونکہ پریشتی بننے والے آپ نہ بننے والے اب نہ بننے والے بننے والے بننے والے وہ لے کر سکھی دکھی ہوئے تو گلتی ہے نا یہ پاس رہو کر نکل جائے گی انکولتا بھی پہ جائے گی پرتکولتا بھی پہ جائے گی ہم تو ہے جسے یہ پیسے ہی رہتے ہیں انکولتا پرتکولتا بھوان کی کرپہ سے آتی ہے جو پہلے کیا ہوئے کرم ہے وہ انکولتا پرتکولتا دے کر ختم ہو جائے جسے آپ کرموں سے رہت ہو جائے مکت ہو جائے اپنا کلیان کر لیں کرموں سے رہت ہو لیں پر کلیان سے مکتی ہوتی ہے اس باس تینکول پرتکول پرتکولتا آتی رہتی ہے اور سکھی دکھی ہوتے رہتے ہیں تو پھر تو جنم مل میں سکر جنم مل کے سکر میں سر جائیں گے بس سکھی دکھی ہوتے ہی رہیں گے کبھی یہ جنجر ملے گی نہیں اس مجھے میں ایک بات اور دھیان دے لیے گی ہے تو سب کام کرتے ہیں اس سب کام سے بھی دو چیز بنتی ہیں اور اسب پاپ کرم کرتے ہیں اسے بھی دو چیز بنتی ہیں ایک تو اس کا پھل بنے گا جو انکول پرتکول پرتکول پرتکولتی میں آ جائے گا اور ایک اس کے سنسکار پڑے گے ایک بجیہ ہوگی جس سے اگار ہی سب اسب کام میں پرتکول کرنے کے لیے ہمارے من میں آ گئی جیسے ستھنگ کیا ہے آپ میں اور اس میں آپ کو اچھا لگا تو اس ستھنگ سے دو چیز ملی ایک تو ستھنگ کے دوارہ گیان ہوگا اور ایک ستھنگ کے دوارہ روچی ہوگی کہ بھر چلو ستھنگ کرو ستھنگ کا سمیہ آئے گا چلو تو روچی آپ کے بھی ترے پیل نہ کریں وہ روچی بات ہی نہیں کرتی پھل تو بات ہی کریں پھل تو آئے گا سامنے روچی ہے اس روچی کو آپ کام میں لے بھی شکتے ہیں نہیں بھی ایسے پاپ کرنے کرم کرنے کا پرشتی روپی پرتکول پرشتی اس کا پھل روپ پرتکول پرشتی آگے گی اس پرتکول پرشتی کا بھوگ ہوگا وہ دکھ دائی مانتے ہیں تو پرتکول کام جو اشب کیے پرتکول پرشتی آپ نے اشب کام کیے اس سے ایک شرسکار پڑھیں گے جو بھی پاپ کرنے کی روچی پیدا ہوگی وہ روچی پیدا ہوگی وہ روچی آپ کو بات ہی نہیں کرے گی پھرانسر تو آپ کے جبردستی آگے گا آپ شکیوں کی اس میں ستندر ہے پھلا جسا آگے گا پرانتو روچی ہے اس کے امسار کام کرنے میں نہ کرنے میں آپ شکن کریں روچی وہ ہوتی ہے بھی سر جیسے کوئی بھائی خاتہ لکھتا ہے ایک کو بھائی خاتہ لکھا جائے گا اور ایک لکھنے کی جدیا آ جائے گی ایسے ہی صبح صبح کام کرنے کی جدیا آتی اس کو سنسکار کہتے ہیں ایک پھلا جس ہوتا ہے تو اب یہ کام کرتے ہیں اس کو کریمان کہتے ہیں یہ کرم سب کے سب ایک جگہ سنسکت ہو جاتے ہیں ایک جگہ اکتھے ہو جاتے ہیں اس بات کو سنسکت کہتے ہیں اور وہ سنسکت کرم میں سے نال لیتے ہیں اس کو پھر بھوک کرتے ہیں وہ آرمب ہو گیا اب خرد ہونا آرمب ہو گیا تو پھر بھوک آرمب ہو جاتا ہے شکر اشک دون ہوئی اور وہ جتنا پھر دے کر وہ ختم ہو جاتے ہیں اپنے بھائی نکال ختم ہو جاتے ہیں وہ کوئی ستھر رہنے والا نہیں اب وہ سنسکار ہے بھی کام کرنے کی جو روچی پیدا ہوئی ہے تو وہ روچی سنسکت سے بھی ہوتی ہے پرارم سے بھی ہوتی ہے روچی آنس کھلا رہتا ہے پھر آنس سنسکت میں بند رہتا ہے پرارم میں اس کا پھر آرم ہو جاتا ہے اس کو پرارم کہتے ہیں روچی سنسکت کے بھی بند نہیں ہوتی ہے وہ روچی آتی رہتی ہے اس روچی میں پیچھے سے پیچھے کام کیے ہیں وہ روچی پہلے آ رہے گی پرارم میں ایسا نہیں کہ پہلے کیا ہوا کرم پھل بھوگ پہلے ہوگا پیچھے کیے کرموں کا پھل بھوگ پیچھے ہوگا ایسا نہیں ہوگا اس میں تو جو بھیدھان ہے اس کے انسار اس کا پھل بھگر پر آوے گا کب آوے گا اس کا پتہ نہیں پر روچی آنسہ ہے وہ کھلنا رہتا ہے اس میں ایک بات بتائیں آپ نے ذیان گیا ہوگا پیچھے سے پیچھے کرتے ہیں وہ جی پہلے آتی ہے جیسے کسی برطر میں اناد بھر دیا جائے جی وہ بھر دیا باز رہ بھر دیا جو بھر دیا چنا بھر دیا اور مکی بھر دی تو لیو تو مکی پہلے آوے گی تو اوپر کا آنس آوے گا ایسے آپ ناچک سینیما دیکھتے ہیں تو وہ شنسکار آوے گا اور سفتن کرتے ہیں تو وہ دب جائے گا سفتن کا شنسکار ان کے لئے گا اوپر بھر آئے بھری ہوئی بات پہلی آوے گی پرانتو بیتر کی بھری ہوئی بھی کبھی کبھی آتے ہیں مانگ لو آپ نے اناد بھر دیا بیتر میں آپ نے لسنوں اور پیاج بھی بھر دیئے تو کبھی کبھی اسی گند ہی آ جائے ایسے پرانے کرموں کے شنسکار بھی آ جاتے ہیں پر مکھ شنسکار رہتے ہیں نئے کرن کرے ان کے وہ جو یاد آ جاتی ہے جائے شنسکار کا روچی ہوتی ہے اس کے انشار کام کرتے ہیں تو وہ کام میں مددگار ہوتے ہیں بدل سمان کرتے ہو اس میں سب کے بلوبرت پیغتی نہیں ہوتی اے ستنگ میں سنتے ہوئے منشیوں کے ایک شمان روچی پیدا نہیں ہوتی ایک شمان اُجیوگ نہیں ہوتا ایک شمان وہ بات لگتی نہیں ایک شمان نہیں لگتے اتنے نہیں کسی کو کوئی بات بڑھیا لگے گی کسی کو کوئی بات بڑھیا لگے گی کسی کو کوئی بڑھیا لگے گی آپوں سے مل کر آپ بات کرو تو بہنہ بہنہ میں بات کریں تو ان میں پتہ لگیا بھائی بھائی آپوں سے بات کریں تو بولو سب سے بڑھیا بات کیا آئی کہ آج یہ سب سے بڑھیا آئی دوسرا کہتا تھے تو وہ یہ بڑھی آئی آئی اس لگے تھا آج تو امک یہ بات بڑھی آئی تو وہ کیا ہے آپ کے پرانے شنسکاروں کے انشار بات آتی ہے وہ آپ کو پری عدد لگے گی اور شنسکاروں سے گھرود ہے وہ ٹھیک لگے گی اتنا اثر نہیں کرے گی تو پرانے شنسکار بھی کام کرتے ہیں بڑ وہ پراردک نہیں ہے پراردک کو فردھوک کا نام ہے وہ روچی کرنے میں شنسکار ہے سمچت کے اس میں پراردک کو بھی آتے ہیں اور سمچت کے بھی آتے ہیں ان کا جلدی پتہ نہیں لگتا یہ سمچت کے شنسکار ہے یہ پراردک کے شنسکار ہے ایسا پتہ نہیں لگتا تو پھر دو لوگ کیسے پتہ لگا رہے ہیں آپ کے جو اگار یہ کام جندہ بیعپار آدھے کرنے کی من میں آتی ہے روچی ہوتی ہے اس روچی میں پراردک مکھے ہوتا ہے ایک ہی باجار میں آپ رہتے ہیں اسی باجار میں ایک آدمی مال بکری کرنا چاہتا ہے اور ایک آدمی اسی مال کو خریدنا چاہتا ہے تو بکری کرنا چاہتے ہیں اس کے من میں دیشنے کی آگئی خرید کرنے والا اسے خریدنے کی من میں آگئی یہ جو آتی ہے اس میں پراردک کے شنسکار ہیں آپ کو شکھ بھوگانے کے لیے آپ کے من میں جس گئی یہ مال تو ابھی تیز ہونے والا ہے ایسا کر کے آپ نے خرید لیا اور ہو گیا مندہ لگ گیا گھاٹا تو گھاٹا لگنے کے لیے گھاٹا پراردک دا پھل ہے وہ پراردک فل بھوگتانے کے لیے آپ کے من میں اس کی تیزی جس گئی اور آپ کے من میں جس گئی یہ تو کام ابھی مندہ پڑھنے والا ہے بس تو یہ تو مال مندہ ہوگا ایسا جس گئی اتار اسے چچھ سے انمان اسے آپ کے مندہ ہونے والا ہے ایسا کر آپ دیتنا چاہتے ہیں کہ بھکری کرنے پرامتو آپ کے نفع ہونے والا ہے تو بھکری ہوگا نہیں آپ کرنے پر بھی چیزہ کرنے بھکری نہیں ہوگا اس موقع بھکری نہیں ہوگا پھر تیزی آجی دکیتی ہو جائے گا تو لاب ہونے والا ہوتا ہے تو من میں ویسی برچی پیدا ہوتی ہے اسے بھکری کرو گے نہیں تو نفع ہو جائے گا پیسے تیزی آنے پر نفع ہو جائے گا تو یہ نفع نقصان ہونا ہے یہ پرامتو کا بھل ہے اب نفع ہونے پر آپ راضی ہو میں تاہے ناراض ہوگئے نقصان ہو پر راضی ہو میں تاہے ناراض ہوگئے اس میں آپ ستندر ہو تو ستندر کیسے ہے بھائی نفع ہونے سے من راضی ہوتا ہے نقصان ہونے سے ناراض ہوتا ہے تو نفع ہونے سے راضی نقصان ہونے سے ناراض یہ منس کا کام نہیں ہے یہ تو کتہ میں بھی ہے گدھے میں بھی ہے کوئے میں بھی ہے من کے انکول ہونے سے دادی ہو جائے پتی کل کے ناروز ہو جائے گا اے منوشیوں پشککشیاں میں نہیں پوتھے ہوتے ہیں گھاس دھانا دکے جو کی چھاور ہے برشا ہونے سے شبہ دیکھو تو پتی شندر ہو جائے گی جل مل گیا برشات کا پتی شندر ہو جائے گی تو اس کو بھی انکولتا ملی ہے اور وہ برشات نہ ہو اور گھام پڑے گا تو پتی کملا جائے گی تو یہ کملا جانا پتی کولتا ہونے سے پتی کولتا سے راجین میراج ہونا تو پشو ہمیں بھی کتہ کے بھامے کہانے پودھانے بھی ہوتا ہے اگر اسی میں ہی آپ رہے تو پھر آپ کے منوشیتا کیا ہوئی آپ کے منوشیتا تو یہ ہے کہ شخد روپ سے پاپ پنھ کی پریشتی آئی اور وہ بھوگنے سے ختم ہو گیا تو پاپ بھی ختم ہوا پنھ بھی ختم ہوا تو ہم پاپ اور پنھ دونے سے خونچے اٹھ گئے اس واس پہ بہت اچھی بات ہے کرموں کا بندن چھوٹا تو اچھا ہوا اس میں بھی پنھ کی پریشتی شخدائی ہوتی ہے اس میں پنھ خرچ ہوتے ہیں دکھدائی کی پریشتی پرچکول ہوتی ہے اس میں پاپ خرچ ہوتے ہیں دکھ آنے پر منوشیت ناراض ہوتا ہے ارے دکھ آنے پر راجی ہونا چاہیے ابھی سنا مرد پنتی میں دکھ مانگا تو دکھ سے کیا ہوتا ہے پاپ نہ سوتے ہیں تو پاپ نہ سونا چاہیے کسی سے پوچھا تمہا کہ پاپ نہ سونا چاہیے کہ پنھے تو ایسا کوئی نہیں کہا کہ پنھے نہ سو جائے ہمارے پاپ نہ سونا چاہیے تو پریشتی میں پاپ نہ سونا چاہیے پھر گھبرہ دکھے ہو ارے کرجہ کسی کا لیا ہے سو روپے آ تو دیتے سمیہ گھر سے خرچ ہوتا ہے خرچ سے ہوتا ہمیں کرجہ اتر جائے ایک ہرماں کا بڑیا کام ہوگا وہ کرجہ رہتا تو دیال سے دینا پڑتا چنتہ رہتا اور روپے تو خرچ ہو گئے پہ کرجہ اتر جائے بڑا بڑیا کام ہوا ایسے بکھا آیا کسی مرتی ہو گئی اپنام ہو گیا نمدہ ہو گئی تو بہت اچھا ہوا ہمارا کرجہ اتر گیا ہم تو شد ہو گئے نرمل ہو گئے ایسے پرسندت آبانی چاہیے نرمل کا آنے چاہیے اس نے راجی ہونا چاہیے کہ پاپوں کا ناس ہوا اب پھر بات لے لیتے ہیں وہ سنس پیاروالی یہ تو پھرکی بات ہوئی اب جو کرنے کی بھیدیا ایک آ گئی ایک روچی پیدا ہوتی ہے اس روچی کو ہم ستھنگ کے دوبارہ بڑھا سکتے ہیں جو سب روچی ہے اشب روچی ہے اشب سنگ بن گیا تو اس روچی کو بڑھا لوگی تو سنگ اور شاستر اور گیٹار یہ آپ کے اگاڑی کام کرنے والی روچی میں بردی اور رہاست کرنے والی جاندے درہ جیتر کی روچی اور گیٹار اور سنگ اور شاستر یہ اچھے دیکھو گے تو اچھے سنسکار پسٹ ہو جائے گے اور سنگ پسند کرو گے بیٹار خراب کرو گے پسٹ کے بھی پتن کی نیچے درجے کی پڑھو گے تو آپ کے پاپ کے شنسکار پسٹ ہو جائے گے ویسے ہی کرنے لگ جاؤ گے تو کرانے میں شنگ بچار شاستر یہ ہے شنسکار پہلے کے تو برا شنگ مت کرو بری پستکے مت پڑھو آج گال کے جو سرما کے ہے عطوا گلپ ہے آج گال کے کیا کہتے ہیں اپنیا سے بھول جاتا یہ جو پستکے ہیں جس میں گندی گندی بات ہے رہتی ہے ان کو پڑھو گے تو آپ کے شنسکار گندے ہو جائے گے اچھے شنسکار رکھ جائے گے اور گندے شنسکار ہو جائے گندے شنسکار میں گندہ شنگ مل جا تو گند کی بھی جن جاؤ گے وہ پاپ کرنے لگ جاؤ گے جس کا بھین کر گندہ گھوڑا پڑے گے وہ کرا دیا کس نے کہ کساندن ہے آپ اس محصہ محصہ پہ تب آپ سامت نہ ہو گئے تو کساند آپ کر نہیں شنسکار کیا ہیوں ہو گئے ہاتھ کساند کی ملو کتا تنان بھجنگا ساتھ کاروں جا گے کسنیا تنان کے سرب جاتے لپٹ جاتا ہے تپت ہو دیئے تب تو اس کے کرنے تک آپ کا کارا پڑنا تنان کے لگ جاتا ہے ایسے کساند کی ملو کتا ہیوں ہوگے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے تو کساند ملنے پر بھی آپ کو ٹھیک رہے گا اور گئی آپ بچھل تو ہو جاؤ گئے تو کساند ملنے پر بیسے ہو جاگر سنسکار کھڑا پر بڑ جائے گا وہی ڈھر دے جائیں گے اس واجتے مانوش کو ہردم شاہ دھرنا چاہیے بیتار شنگ اور شاہ یہ اچھے اونچے درجے کی پڑنے چاہیے نیچے درجے پڑنا نہیں چاہیے اونچے درجے ملنے کیا ہوتا ہم ہم کیا کس ہوتی لگا ہوتی یہ اونچے درجے کے ہیں یہ نیچے درجے کے جو سنسار میں پھشانے والے تاپ کرانے والے نیچے درجے کے اور جو کن اور پرماتما کی طرف لگانے والے وہ اونچے درجے گے اونچا پرماتما ہے نیچا پتم ہے وہ نرک ہے تو نیچے درنے کی پونس کے نیچے درجے میں جانے والی ہے ان کا شنگ نیچے درج جاتا ہے ان کے شنگ نیچے درج درج جاتا تو ایسا شنگ مدبر اس واجتے منش کو شنگ اچھا کرنا چاہیے بیچار اچھے رکھنے چاہیے پونس کے اچھی پڑھنے چاہیے تو آپ کا جرور اور ویسے آپ کے کرم ہونے لگے تو سنسکار انشوں کے انشار یہ باتیں ہوتی اب شتن کرتے ہیں اور شتن کے سنسکار آپ کے ہیں اور ویسے سنسکار ملتے ہیں تو وہ پسٹ ہو جاتے دیں آپ بھگتی مارک میں کلنے والے ہیں اور بھگتی مارک کے باتیں ملے گی اس میں آپ بھگتی کشت ہو جائے گی جان کی باتیں چلتے ہیں تو اچھ تو لگتے ہیں پر تو بشیش کشت نہیں ہو گا اور آپ کے جان مارک کے سنسکار ہیں اس مارک میں چلتے ہو تو جان کا بیمیشن ہوگا وہ آپ کو بہت کلی لگے گا اچھا لگے بھگتی سنسکار ہوگی پر تو یہ جان رکھو کہ جان کے اچھا بھگتی کے ہو آپ پتن کرنے میں چان نہیں بنے گی وہ بھی شاہیت کریں گے جان کے سنسکار پڑے ہوئے جب آپ بھگتی ٹھیک ہوگی اور وہ سنسکار ملے تو کئی دن سن آگ وہ پٹ جان رکھو ہو جائے گی ایک دن بھلکش باتیں ہو جائے گی اس میں کئی شنطوں کا ایسا مت ہے کہ بھگتی مارک والوں کو گیان مارک کی بات سننی چاہیے اور گیان مارک والوں کو بھگتی مارک کی سننی نہیں چاہیے ایسا بھی آتا ہے پر میرا بھگتی نہیں بھلکش میں تجھے سمجھتا ہوں کہ جو اپنا خود دار چاہتا ہے اس کو بھگتی کی بات ملے تو بھی اس کی انتی ہوگی اور گیان کی بات ملے تو بھی اس کی انتی ہوگی کارل کے پتن سے اوپر اٹھانے کی بات دونوں میں اس بات اس کے مقصان نہیں ہوگا پردھان ہے تو یہ جو چیز ہے بھگتی گیان اور یوگ اس بشے میں ایک بات آپ دیان دے کرتے ہیں بھگتی میں بھاو کی پردھانت ہے گیان میں سمجھ کی پردھانت ہے اور یوگ میں کرنے کی پردھانت ہے کرنا ماننا جاننا تیری تو بات جاننے کی پردھانت گیان ماننے کی پردھانت بھگتی ماننے اور کرنے کی پردھانت کرنی یوگ میں یہ تین بات بہت آئی ان تینوں شہر بھرمات ماں کے درشن چاہتا ہے بھگوان کا بھن چاہتا ہے بھگوان کا پریم چاہتا ہے وہ بھگتی ماننے میں چاہتا ہے تو یہ جو چاہنا ہے پریم کی بھگتی کی بھگوان درشن کی یہ کامنا نہیں یہ یاد رکھنا لوگ تم بھی کامنا رکھتے ہو ایسے اپنے ادھار کی آتم جان کی تب ساکھ شاہر کی اچھا ہوتی ہے یہ بھی کامنا نہیں ہے ایسے شیوہ کرنے کی دوسروں کو سکھ پہنچانے کی من دیکھوں یہ بھی کامنا بھگوان ملے بھگوان کا پریم ملے ہمارے بھگتی بڑھے یہ بھی تو اچھا ہی ہے کہ کامنا وہ ہوتی ہے جو مل کر نشت ہو جاتی پتر کی اچھا ہوئی پتر پیدا ہو گیا مر بیوغ ہو گیا آپ مر گیا تو بیوغ ہو گیا رہ بھگتی آپ کو جتنی جاگرت ہو گئے جن جن وان تک وہ صدا صاحب رہے گی کامنا بھگتی بھگوان کی ہوتی بھگوان سچیں کامنا سانسار کی پدار تک ہوتی جو کچھے کچھے اس واجتے وہ کامنا کہلاتی کامنا میں تو جن پردلا لوب ادھکائی کامنا پوری کبھی نہیں ہوئی کسی کی نہیں ہوئی اور بھگتی اور جن ان کی کامنا پوری ہوئی کسی کی نہیں رہی تو جو کم رہا ہے تو کئی زنم ہو گئے کرند اند میں یہ پوری ہو گئی کیونکہ شتی تکتو ہے جن بھی شتی تکتو ہے اور بھگتی بھی شتی تکتو ہے اور یوگ میں تیاغ ہے سلسار کے بھوگوں کا تیاغ تیاغ ستی تکتو ہے بھوگ ستی تکتو نہیں پدہ ستی تکتو نہیں تیاغ ستی تکتو تیاغ اتھانتی رنان ترام تو ان کی جو کامنا ہے تیاغ کی کامنا شیو کرنے کی کامنا بھگت پرابتی کی بھگو درشن کی کامنا بھگت پریم کی کامنا اپنے شروب کے بود کی کامنا بھرم پرابتی کی کامنا یہ کامنا نہیں اس کو جگیا سا کہتے ہیں پریم تپا سا کہتے ہیں یہ جس کے جاگرت ہو جائے وہ بڑا بھگش حالی پرادی ہے جس کے پرماتما کی پرابتی کی اچھا ہو جائے تتک جیان کی اچھا ہو جائے اور تیار کرنے سے دوسروں کی شیوہ کیسے ہو جائے سب لوگ سکھی کیسے ہو جائے سب دکھ کیسے مٹے ایسی جو بھتر کی بھاونہ ہے تو سمجھنا چاہیے کہ بھاگش حالی ہے اس کے سنتیت کرم بڑے اچھے ہیں شنگ اچھا ملا ہے سب ساتھ اس نے پڑھا ہے بیچار اچھا اس نے کیا ہے جس سے ایسی بات پیدا ہو تو اس کا ادھار ہوگا اس کا کلیان ہوگا یہ بھری سیست بات ہے تو اس کو کامنا نہیں کہتے کامنا تو نشت ہونے والی ہوتی ہے پہلے کام کرتے ہیں اس کا پھر ملتا ہے تو کام کا بھی آرم اور ہوتا ہے اور پھر کا بھی آرم اور انت ہوتا ہے رہتا کچھ بات میں نہیں اور اس کا پھر جاتا نہیں کبھی یہ جتنا کیا اتنا ہو ہی گیا جتنے ستن کے ستبھاؤں کے ستبھاؤں آپ کے پڑ گئے پڑ ہی گئے اور سنسار کے بھوگ کتنے بھی مل جائے کتنے مل جائے کتنی پرسنسہ مل جائے ایسا شریر بھی رسکوشت ہو جائے یہ ٹھیک ہے گئے یہ ٹھہرے رہا نہیں اس کے لیے کیا راجی کیا نراج ہو گئے تو جانے والا ہے نہیں یہ جانے والا ہے ختم ہونے والے ہیں ان کے آجانے سے کیا راجی ہو ہیں ارطلا میں کیا نراج ہوں ہم دروازے پر کھڑے ہیں موٹریں بہت آئی بہت موٹریں آئی خلقل جگار ہم سپرے راجی ہوگے آہ نیان ناچ نہیں لگے دوسرے جن جائے کھڑے جو موٹر آئی نہیں تو سنتہ کہنے لگے جو آئے تو موٹر ایک بھی نہیں آئی رستہ خالی بھرائے سنتہ کرے تو سمجھ دار آدمی ہمارے کو سمجھ دار مانے جا زیادہ بھوٹر آنے سے راجی ہوگئے دھو کم ہوگا دھول کم ہونی ہر دکھائے آگے تو آگے نہیں آگے تیرے ساتھ من تو رہنے والا نہیں ایسے دھن آیا راجی ہوگے دھن آگے ہمارے پاس اور بہت بہت نکل جائے گا وہ دھن رہے گا نہیں دھن سکتا نہیں کسی کے پاس ایسے جوانی آئی سام ایسا رجی کر لیں گے کہ یہ بھی سلی جائے گی یہ اٹھائے نہیں نیرو بتا آئی مان آیا آدھر یہ بھی تی جائے نہیں واہ 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 تتو ہے آپ کے بھگوان ہے پریم ہے یہ رہنے والا اور سنسار کا تیا رہنے والا ہے تیا گا تھان تیران دھرم یہ رہنے والے چیز ہے رہنے والے چیز کی کامنا نہیں ہوتی کامنا بہنے والے چیز کی ہوتی تو کامنا کے تیا کی رات کہی اس کو جگیا سا کہتے ہیں پریم تیباسا کہتے ہیں موکسا کہتے ہیں ان کے نام یہ یہ بھی اچھا ہوتی ہے یہ اچھا بھل بھاگی ہوتی یہ اچھا سمپن اچھا کو کھا جاتی سب اچھا کو کھا کر گئے اور اس کی پوری ہو جاتی ہے یہ اچھا پھر پورن ہو جاتی ہے سنسار کی اچھا کبھی کسی سنسار ہے انتی تک انتی کے دوارہ نتی کی اچھا پوری کیسے ہوگی آپ تو بنے رہے ہوگے یہ کھشن جائے آپ کے پاس رہے گی یہ پوری نہیں ہوگی اور پرماتن تک تو نتی ہے وہ پوری ہوگی ملے گا ایسے آپ کا شروع نتی ہے جان سے وہ ملے گا اور سنسار کے تیار جن چاہ تو تیار نتی ہے آنے جانے بعد آپ کو ملتے رہتے ہو تو تیار جو نتی اس واج سے یہ چیز ملے گی نحال ہو جاؤ اس واج یہ کام نہ لگی اب دوسری بات پیچھے لے لیتے پہلے چھو دی ہو شتنگ میں بیٹھتے ہیں تو کسی کا شتنگ میں لاب زیادے ہوتا اور کسی کے لاب کم ہوتا ہے یہ کیا کر رہے تو پرانے سنسار جو کرم ہوتے اچھے وہاں شتنگ ملتا ہے تو ان کو پسٹ ہو جاتی ان کو پسٹ کر دیتی یہ شتنگ نہیں تو بھڑے زور سے لگ جاتا ہے ایک سنسار ویسے نہیں ہے چرسہ ہے ستتتتو کا سوا جا ہے ستتتتو کا چندن ہے چرسہ کبھی مشکل نہیں جاتی کیونک تک تو ستتے ہے اور ان تو شنسکار پورو کے شعب دیتے جاتے ہیں تو جلدی پڑھ جاتے ان دیری لگتی ہے اس میں بھی ہمت کی جا کہ ہمت اس وہ سلنا ہے ادھیک ہمت کرو بہت تیزی شعب بڑھ جاؤ گئے پہلے کہ سلسکار نہیں ہم نئے سلسکار بہت تیزی شعب بڑھ سکتے کیونک منوش شریر ملا ہی پرماتما کی پرابتی کے لیے ہے یہ دھن کمانے کے لیے بھوگ 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 پرماتل پستک میں نہیں پڑھا میں دیکھا نہیں کہ گھن کمانے کے لیے منوش ملا ہے بھوگ 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 یہی تنوکار پھل بھشے یا بھائی اس طریقہ پھل بھشے نہیں سوال 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 کی بھائی سوال انت خود آئی انت موان بھوگ تو پتن ہو جائے اس طریقہ بھل سنگرہ کرنا بھوگ 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 ایک بات اور ہے آپ گھبل آئی نہیں آپ کا دھن نشت ہو جائے تو سمجھنا چاہیے کرپا ہوگی یہ بھوگ آئی دھن زیادے ہو جائے تو رام 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 خطرہ آگیا سمجھو گے سمجھو گے اب وہ تو سادھو کو ایسی جگہ رہنا چاہیے میں کیسا تو اور کرتا اور سمجھو گے پھر مرے من میں جچی ہوئی ایسی ہے کہ نرادر ہونے لاب ہوتا ہے آدر ہونے خرابی ہوتی کیا پرانے پرنے نشت ہوتا ہے نرادر میں پرانے پاک نشت ہوتی تو ہم شد بانتے ہیں جتنے پرٹکول پر آتی ہے اس میں بڑا آنند ہوتا ہے تھائدہ ہوتا ہے بخار میں بڑا تھائدہ ہوتا ہے اس میں پاک کا ناش ہوتا ہے اس وقت بخار میں سمجھنے والے پرسندتہ پڑھتی ہے گاٹا لگنے پر 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 آنند آتی ہے لوگ ہماری نندہ کرتے ہیں پر نندہ کر کے برازی ہو جائے کات کات کر کے نندہ کر کے پر 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 بھگوام پر 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 میں نے کوئی پریتن نہیں کیا میرے پاپوں کے ناس کرنے کے لیے اجیوگ نہیں کیا اور اس نے رندہ کر میرے پاپ دور کر دیا تو زنا پریتن میرے پاپ نشت ہوگے اس سے بڑیا جن کورسہ ہوگا جو کلیان چاہتے ہیں وہ پریتن کو پڑے کشت سے کمائیا ہوا دھن کھرٹ کر دیتے ہیں کہ دوسرے لوگ راضی ہو جائے دھن کے لینے سے راضی ہو جائے تو وہ تو کھرٹ کر کے راضی ہو جائے بہت سی بات ہمارے تو پاپوں کا ناس ہو جائے اور وہ سکھی ہو گیا دو کام ہو گیا ہمارے شکی ہو گیا پرنی ہو گیا اور پاپواناس ہو گیا اس بات سے پرتکول پریشتی میں جو آرندہ ہے شانتی ہے وہ انکول پریشتی میں نہیں ہے یہ ہماری کائرتہ ہے کہ انکولتہ کچھ چاہتے ہیں پرتکولتہ کچھ چاہتے ہیں نہیں سنسار کے بھوگ اچھے لگتے ہیں اور یہ نشت ہو تو برے لگتے ہیں یہ کھیل میں کیوں سوے خراب کرو بھییا پڑھائی کرو پڑھائی میں پریشتی میں پڑھتا ہے ایسے دکھوں میں تھوڑا سا پریشتی میں پڑھتا ہے پڑھ ہوتا ہے اس میں لاب لاب ہوتا ہے انتکرن پڑھا مضبوط ہوتا ہے ایک شکھوں کی بھوگنے سے انتکرن میلا ہوتا ہے کمجور ہوتا ہے جتنے شکھ ادھک بھوگتا ہے اس کا شہیر کمجور ہوگا اندریاں کمجور ہوگی انتکرن کمجور ہوگا اور جتنا دکھ بھوگتا ہے وہ بروار ہوگا سریشت ہوگا آپ نے یہ بات سنا ہے جھان دے گئے آپ لوگ سنیں یہ دو لڑکا ہے وہ ساتھ ساتھ ہی پاس پاس میں رہنے والے ہیں اور ساتھ ساتھ نہیں جن میں ایک لڑکے کے پاس ساتھ درش برشوں کی عوستہ میں باپ، دادا، چاہ چاہتا ہوں مر گئے اور اکیلہ رہ گیا اور ایک کے پتا جی ہے، دادا جی بھی اس کی جیوی تھے اور دونوں بڑے ہوگے پسیش پسیش برشوں کے ہوگے جس میں پانچ ساتھ برشوں کی عوستہ میں باپ، دادا مر گئے اور وہ پسیش برش کا ہوا اور دوسرے باپ، دادا اس کے موجود ہے پسیش برش کا ہوا دونوں میں ہشیار کون سا ہوگا آپ جاتھ سو تو پیاپار کرنے میں، کام دندہ کرنے میں اسہ سریشت کون سا ہوگا جس کے باپ، دادا، کاکا، بابا سب بیٹھ ہے، موجود ہے تو وہ سکھ میں پلا ہوا رہ جائے گا، ایسے ہی، خالی اور دکھ پڑ گیا ہے اور وہ دیس پتیس برشوں کا ہونا والا اتنا ہشیار ہو جائے گا کہیں بھیجوں سے رکھی ہو جائے گا وہ کام کر سکتا ہے تو دکھ میں جتنا بکاش ہوتا ہے، سکھ میں بناس ہوتا کتنا بکاش نہیں ہوتا اس وقت پر آفت آنے سے آدمی کا بڑا سوار ہوتا جو گھر کے سوزلتے، نہیں دیکھتے، ان لڑکوں کو الگ کر دو کہ لیتا تم کماؤ اور کھاؤ آپ اتاوے بھی تپا دالے گے گا ان کو روپیا دینا ہے، زیادہ تیار کرنا، بگارنا ہے، بچارے کو لڑکوں میں ڈھکیلنا ہے یہ ماتاؤں میں ہوتی ہے نا دیا یہ دیا بڑی بھاتک ہوتی ہے موہ ہوتا ہے موہ میرا چھوڑا دکھی بھی ہو جائے اور اُدھ میں پا کرے، لڑائی بھی کرے اور پیسے کھرچ بھی کر دے، سوری بھی کر دے پورے مارک نہ بھی لگ جائے پھر بھی اس کو روپیا دے ارے بچارے، کیوں جڑتے ہوئے کہ بھید میں آگ لگاؤ کراشن کیوں ڈاؤتے ہو بابا آگے تو بڑ رہا ہے بچارہ وہ جھانتے صاحب یہ دیا ہے، ماتاؤں کی دیا دیا کہا ہے؟ جہاں تک ہے یہ یہ دیا کہاں کی نہیں ہے اس واسطے لال نے بہو دوسا تاڑنے بہو کونہ تسمات پترن چے ششن چے تاڑ یہ تو نہ تو لال یہ لال یہ تو پنچے برسانی پاس برسان تو لال پیار کرو اور پیسے تو بس تاڑ نہ کرو شکشہ دو، تاڑ نہ کرنا مالنے کا نام نہیں ہے، شکشہ دینے کا ہے شکشہ دو، اب پڑھاؤ شاشن میں رکھو او دل ہو جائے گا پھر سوڑا مانے گا نہیں ہے ایسے ہی دیا کہاں آپ کی بہو آئی اور اس کو آتے ہی کھلی چھوڑ دو وہ ساس کی مانے نہیں اس کیوں کسی مانے کی نہیں ہے اور اس کو رکھو کہ نہ ایسا کرو ایسا کرو دو چار پرس برس رکھو وہ بہو شکر جائے گی اس کا پتن نہیں ہوگا اور نہیں تو پتن ہو جائے گا اس کے لئے لاب نہیں ہے اس کو تو ستندرتا اچھی دیگتی ہے آئے یہ سابی دیتی سب بھی آپ بیٹا پھر سوڑ کرو اور دل ہو جائے گی بھگت پر آپ کو روٹی جانے میں نسکل ہو جائے گی وہ نہیں جانا چاہی گی یہ آپ اچھے شاشن میں اور تیار سے ان کا پارن کرو اس نے رکھو ماں سے بھی جیادہ تیار کرو پر ان تو زیادہ شتن پر ساماتا دو اس کے ہٹ کے لئے اپنے کام کرانے کے لئے نہیں اپنے کام کی کامنا سے نہیں اس کا جیون سوڑ رہے ہم نے یہ باتیں دیکھ ہی ہیں جو وہ شتن کر رہے ہیں وہ دنگ رہے ہیں جو اچھے پروش ہیں ہمارے ہکرشی ہیں جیانی ہے شمجدار ہے ان کی آگیاں میں رہے ہیں ان کا سلاک ہوا ہے پر پرتک شامیں ان ہوگا اس بات ہم نے دیکھا بلا لاب ہوتا ہے پر پرتک شام کے لئے جو واسطہ میں ویڈیا ہے اور ہیٹیشی ہے ہمارے دوستوں کے پرس میں ہونے سے تو مہراج آپ بتا دے گی ان کی پربستہ پتن کرنے والی پر دوک ہوگا دوستوں میں باگو رہا تو پرتک شیرے جاتا پمان دوستوں تو آپ پر زبردستی کر دیں گے اور آپ کا پتن بھی کریں گے دھر بھی لے لیں گے سب کام کن بھی ہو جائیں گے پر صدیر پر سے ان کی پرتک شرکار کروں گے تب وہ کام دے گی یہ زبردستی کرسے نہیں شادوش تو بھا ہے میں اسے اس نہیں کریں ایک بھالک ماں کے پاس بہتا رہے دس بارہ برس پندرہ برس کا ہو گیا کیوں ان ماں کے سامنہ ہی رہا ایک بھالک پندرہ برس کا ہوا تب تک بات کے پاس میں رہا اور ایک بھالک اجیاتک کے پاس پڑھانے والے میں پاس میں رہا اور ایک بھالک سنت مہاتموں کے پاس رہا اور پندرہ برس کے ہو گئے چاروں ہی آپ دچار کریں شدار کسنا ہوگا ماں کے پاس رہے والے کا پیار ہوگا وہ شد رہے گا نہیں کیونکہ ماں کا موہ زیادہ ہوتا ہے باپ کا موہ کم ہوتا ہے تو باپ کے پاس رہنے والا شد رہے گا اور اجیاتک اگر ماں سے رہے اس کے پاس رہنے والا اور زیادہ شد رہے گا اور سنت مہاتموں کے پاس سنت بن جائے گا تو پرتنتر کا بھی اچھے پلسوں بھی جتنی پرتنتر کا ہے دوست پلسوں کا پرتنتر پڑا دکھ دائی ہوتا ہے اس بات پہ اچھے پلسوں کا شنگ ہے وہ بڑا لابدائک ہے سب ساسوں کا پتھن پٹھن بڑا لابدائک ہے بڑا لابدائک ہے سب بچار بڑا لابدائک ہے اس بات پہ اچھی پلسیں پڑھو اچھا بریشت دیکھو بھائی ناتک سریدہ ماں میں بھی جو بریشت دیکھتا ہے ان کا پتھن ہو جاتا ہے ایسے بھائی پہ ملے ہیں حرمان پرساد جی پودھدار کہتا ہے میرے سامنے ایسے آدمی آیا ہیں نویوک دگھرے ہوئے کہتا ہے ان سریدہ دیکھنے سے ہمارا بڑا پتھن ہو گیا بڑی بڑی گندی گندی ہونا بات ہے پچھیں کہ میرے بین ہے بیٹی ہے کہ مانسی ہے کیا ہے یہ ہمارے منوانی رہتا ہے بڑا پتھن ہوا ہے ان کا تو سرکسن میں رہنے والے چھوڑی باتیں میں نے سوئی چھوڑا چھوڑی ساتھ میں پڑھتے ہیں ان کی کیا کیا بیشہ ہوئی ہے میں نے چھوڑی باتیں سوئی ہیں زیادہ میرے کام نہیں پڑھتا تو بھی میرے سونے کو ملی ہے مہان پتھن ہوتا ہے پر آج چھوڑی عوستہ میں تو سوڑا چھوڑی کو ادھے پڑھائیں گے دس بارہ پندرہ برش کی ہو جاتے سوڑا چھوڑی باتیں تو بچہ عوستہ میں پتھن ہوتا نہیں بڑی عوستہ میں پتھن ہوتا ہے یہ گدہ پچیشی ہوتی ہو پندرہ برش کے بعد کالیس برش تک کی پچیش برش کی عوستہ گدہ پچیشی ہے اس میں اچھی شکشہ ملے تو ٹھیکانے لگے نہیں تو بس کئی پڑھے گھر پتھلے کئی اگر لگے بار کن کن اوقوں نہیں کیا یہ بڑے چڑھمتی بار یہ جو خون بڑھتا ہے چڑھتا ہے اس سمعے میں آدمی کو ساوڑاں رہ کر کے ہمارے جو بڑے ہدیشی ہے دھیمان ہے ایسے بڑے بھوٹھوں کی آگیاں مجھنا چاہئے بہنوں ماتاؤں کو بھی چاہئے اپنے ماں کی آگیاں میں رو بڑی بھجائد اسی آگیاں میں رو ساوڑاں رہ کر کے لئے ساوڑاں رہ کر کے لئے ساوڑاں رہ کر کے لئے آپ کا جیمن پوچھ ہو جائے گا اور اگر نہیں رہو اندر چلو گے پھوٹ پھوٹ جل پرے کہ یاری جیم سوٹندر نے دھیم نہیں آری اس کو لوگ آج خراب سوڑتے ہیں آج کہتے ہیں یہ پرتتتہ کریئے پرتتتہ خراب وہ ہے جو دوستوں کے بش میں ہو جائے اور پرتتتہ خراب وہ آدم دائے گے جو شرجنوں کے بش میں ہو جائے تو شرجن تو شرجن بنا دیں گے آپ سرش بن جاؤ گے اور اس لئے دل ہونے پر یہ بھوگوں کی اور شنگرے کی دو کی اچھا بڑی زیوردار ہوگے اس سے پتن ہوگا اس باج سے شتسنگ کی بڑی مہمہ ہے ایسے کشنگ کی بڑی بھاری نندہ ہے شتسنگ سے سوابھاک پتن ہوتا ہے ایسے کشنگ سے سوابھاک پتن ہوتا ہے بری شنگ تو مت جائے کشنگ کا لانچن لگے کشنگ کا لانچن لگے کلنگ لگ جاتا ہے بری شنگ میں جانے کا بھڑا بھاری پاپ ہے شانسروں میں لکھا ہے چار مہا پاتک ہے چار مدیہ کا پینہ برامن کی ہتھیا گرو پتمی گوان سونے غفنہ آدھی کی چوری یہ چار مہا پاتک ہیں ایسے چار مہا پاتک کرنے والوں کا تین بڑی سنگ کر لے تو سنگ کرنے والوں کی مہا پاتکی ہوگا جو مہا پاتکی ہوگا مدیہ میں بڑی بھائی دوست بتا ہے مہان پتن ہوتا ہے بدھی بھرسٹ ہو جاتی ہے پہلے جمانے میں اگریے جو نے جو پڑائی کا پربند کیا اس میں ہم نے اس میں سنا تھا کہ دارو کا ٹھیکہ مدیہ کا ٹھیکہ اس میں جو پیسے آتے وہ بدھی بھرسٹ ہوگئے نہیں بدھی بھرسٹ ہوگئے مدیہ کا پیسے لگو جو بدھی بھرسٹ ہوگئے اب مدیہ پیدا ہو جو بدھی بھرسٹ ہو جائے گی اور گائیوں کو مالوں گائیوں کا ہاں کوئی انگ لے لے کر کلیجہ لے کر کھون کو لے کر اور ان کے ذکر کو مواسوہ لے کر بدھی بھرسٹ ہو جائے بھرسٹ ہو جائے گی اچھے بھرسٹ ہو جائے گی اچھے بھارمک بات ٹھہرے گی کیونکہ وہ ٹھہرے گا پاتر کے بینہ کیسے ٹھہرے شنگانی کا دودھ کہتے ہیں سونے کے پاتر میں ٹھہرتا ہے ایسے اصلی باتیں تو بھیتر انتکل ساپ ہوتا بہتا ہے بُرے بُرے بیشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں ستھن کی بات لگتی نہیں اندھے جہاں نہیں دے رہے کابل پارا پارا ہے اس کو کابل میں لے کر رکھو ٹھہر جائے گا ٹھیک جائے گا وہ نہیں ٹھیک جائے گا ایسے آپ کا انتکل میلہ ہے اچھی بات کیسے ٹھیکے گی ٹھہرے گی تو تو یاد رکھو کہ شتھائی میں اتنی طاقت ہے کہ شتھار اور شتھ بچار شتھار کو پڑھتے رہو آپ کو شدھ بھی بنا دے گا پاتر بھی بنا جائے گا دونوں کام کر دے گا پہت کی پاتر بنا دے اور شنگر بھی بھی بڑے چیز بھی آ جائے اچھے کام میں لگ جاؤ اچھے سنگ میں لگ جاؤ برہار ہاتھ کی پائیے سنگا سنگوں کے قرآن سے ملتا ہے بھگوانی کے بھی نہ ہری قرآن ملے نہیں سکتا سنسنگ کی سلستی کا انتہ جنمان کا انتکرم گالی چیز ہے ایسا سنگ مل جائے اچھا تو سمعان چاہیے بھگوہ نے بڑی بھاری کرپا کی جب دوے دین دیا دان گیا تو سابن سنگتی پاہیے تو سبسنگ کا سبسانسوں کا سبسانسوں کا سبسانسوں کا بہت بریہ اپیوں کے کام میں لائے ہیں بڑا محط میں بڑا پربھاو ہے منس کے ادھار کرنے میں بہت کام کرتا سمتی کمتی سب کے ارہی دید پرانا سنت سب کا ہی سب کے اہرے میں سمتی اور کمتی رہتے ہیں پاپ بھی بنتے ہیں پنی بھی بنتے ہیں پنی اوپیشنزگار سمتی ہوتی ہے اور پاپ اوپیشنزگار کمتی ہوتی ہے اب کمتی برکشنگ مل جائے بہت پتل ہوگا جلدی اور شتنگ مل جائے تو کمتی ملنے والے کے بھی کمتی کام نہیں کرے گی ست باتوں سے قومتی نشت ہو جائے گی ایک اور بات ہے دھیان دینے کی ست سنگ کے ست ساتروں کے ست بچاروں کے جو آپ کے سلسکار ہے وہ ست ہے اس وقت سے اس کا ناش نہیں ہوتا کسنگ سے خراب بچاروں سے وہ دب جاتے ہیں کم تو ست سنگ کا پرباب بشیش بن جائے گا تو کسنگ کے سلسکار نشت ہو جائے گے کیونکہ بیناشی چیز ہے بیناشی چیزوں کے سلسکار بھی بیناشی ابھیناسی کے سلسکار بھی ابھیناسی اور آپ بھی ابھیناسی وہ کلیان کر کے چھوڑیں تھوڑا بھی ست سنگ مل گیا ہے اس کے چیت ہو گیا ہے تو بیچ میں نہ چیتے تو نہ چیتے اگر جات چیتے رنگے جنمان تر نہ چیتے گا نہیں کلیار کرت کا ست درگت انتاہت گرچتی سوڑ مکتوں سے دھرمت سے تلائے تے مہتو بھائیات جگیا سردیوگے سے شبز برمہ بھی کرتے تھوڑا بھی اس کا حنوستان ہے مہان بھائی سے رکھا کرتا ہے بڑی انتی کرتا ہے اس وقت پہ اچھے سنسکار پڑھ جائے یہ سنونا چاہے بھگوانی کی بڑی بھاری کرپا ہو گئی ہے بھالک بیٹھا ہے اسے اپرہات در کر کے تیٹھ کو لے کر ماں کھینستی ہے اور گودی میں آجا تو موز ہو جائے ایسے ستسنگ میں جو بھگوان کی ستسنگ ملتی ہے اس میں کوئی کھینستے اور آجا تو سنگنا چاہیے کہ ہماری کلیار میں یہ ماں ہمارے گود میں لے رہی ہے کھینست رہی ہے اپنی طرف اب وہ بھی ایسا ہوتا کہ وہ ماں کا ہاتھ میں پھینک دے گئی اور گودی جائے ایسے مت کر رہی ہے ماں ہے ماں جس نے جنم دیا ہے تیرا پوشن ماترہ سمجھنا سی شریر پوشنم ایسے بھگوان کے تم انشوال بھگوان کی طرف لے جانے کا جو پریت نہ کرتے ہیں وہ تمہارے ماں تا پیتا بھائی بندو شب سے سریٹ ہے جو اپنے کلیان میں لگا دیتا ہے وہ دھار میں لگا دیتا ہے ایسے ماں باپ بھائی سمجھو کیا کام کو پتم میں لگا دے آج تو پڑے دکھ کی بات ہے لوگ چھوڑا چھوڑی کو خراب رستے لے جاتے پار مارتی کو مارگ میں نہیں لے جاتے پھر اوڈی کا ہی وہ کنٹھ مسلتیں دکھ پائیں گے کہ چھوڑا مانتا نہیں کہ نے کیسا آگشنگ کر آیا اب وہ سنگ کا پھار بھوگ اب کیا ہوگا آج سب کر آتے ہیں اچھا تو اچھا ہوتا بندو آج چھوڑا چھوڑی دکھڑے کو تو اچھا مانتا ہے سنسار میں پھشے جھوٹ کپڑھ بھائی مانے سنیما ناچس ٹھئیٹر کلب آج آج میں جاوے خراب خراب چھوڑے ان کو تو مانتا ہے اچھا اور سنسنگ کرے بھجن دیا ان کو مانتے خراب چھوڑے ان کی دستی میں خراب ہے ایناکس نے ایج سبھا نے کہا ہے پھر ایلاکس کو تمہاری کونی کہاں سے آئی کھوٹی بدھی کیسے آئی ہمارے راچس پھول میں پھول کھول کلنگ لگ گیا تیری کھوٹی بدھی یہ کہاں سے آئی بھاغو تے پرشن کی آئی کمت ہی کہاں سے آئی یہ دوسرے کی دی ہوئی ہے ستا ہے گروہ پترا کو پوچھا کہ کیا ہے یہ کھوٹی بدھی کون سکھا گیا کہ مہارا یہ پرپنے کامس پرپنے اپنے دوسروں کے کہہوئے ستا ہے اسے کی تاکہ سکھتا ہی نہیں ہم کہتے ہیں سکھا دے گر ہر جب مانتا نہیں اس کو پوچھا کھوٹی بدھی آئی کہاں سے ہمارے سکول میں ستا ہے پیدا ہوئی ہے کہ کس نے سکھا دی تو پرلزادی نے اتر گیا کہ پیتا جی یہ ستا ہے پیدا ہوتی ہے اور ماں کوئی سکھا سکتا تو یہ تو مہاپرسو کے یہ سرہ رجی کی کرپا ہو جاتی ہے اس سے ملتی ہے گرم میں سے اسے میں مہراج ملے ہرناج سے گیا پوچھا کرنے کو تو اندر کو قطع لگا تو اندر میں ڈوٹ پاٹ کری اور اس قیاد کو جو ماتا تھی پرلزاد کی وہ گرموتی تھی اس کو پکر لے گیا وہ بچاری چلہ پہ ابلا کیا کرے نارد بابا میں لگا ہے اس نے کہا رام 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 اس ابلا کو کیوں تہمی کر رہا ہے تو شریہ ہے اس کو دوست دکھ دے رہا ہے کہ مہراج اس کو دکھ دینے کا تات پر یہ میرا نہیں ہے اس کے پیٹ میں گرب ہے ایکے لاکھ اس کے باپ نے سورہ کے جن میں کا اس کے پتی نے تن کر لیا ہے اور یہ باپ بیٹھا دو ہو جائے گی تو تو یہ جن میں کا تب محروب ہے اس نے تو یہ پنجاے گا جا دے ناردی مراہ میں نے کہا کہ کھوڑا ہوگا اس کا لڑکا کمار اب دہری نہیں بنے گا تو ناردی کی بات مانتے تھی یہ تھی آس میں تو رکھش مانتے اسر مانتے دیتا مانتے منش مانتے رشی منی مانتے نارد اسی بات رد نہیں ہوتی سب جل سوشی اس بات مانتے تو اندر نے بھی مان لیا کل سنے بھی مانا آجہ ساتھ مگرب کون سا ہوتا ہے یہ بات بھی دیتا ہے تو مان میں پہلو مان دیتا چھوڑ دیا تو اندر نے مان راج ناردی نے کہا کہ دیکھو گیتا تم دھبرا امار ایک کٹیا میں جا کر رکھ دیا تم یہاں دہو اپنا بھجن کرو تمہارے پتی دیو آمینے تو میں صوب دوں گا تم جائیں گھٹیں تو وہاں رائی جیسے باپ کے گھر پر رہتی اور سنائی گیان کی باتیں تو گیان کی باتیں اس کو نہیں سنائی اس کے پیٹ میں بالک اس کا لقش کر کے سنائی اور وہ چھوٹا سا ننہ سا بالک بن رہا ہے ابھی منا نہیں ہے پورا ایسا بالک بنتا رہے اس بالک کے اوپر سنسکار پڑے بھگتی جو پرلات بھگت ہو گیا بطبل سے بھگوان میں لگ گیا تو گرب کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے بہن ماتاؤں کو چاہیے کہ آپ کے بہن بیٹی بہو کوئی گرم باتی ہو اس کے اچھے اچھے سنسکار ڈالو بھگوان کے تریتر سناؤ بھگوان کے ستر دیکھاؤ بھگوان کی باتیں سناؤ جس سے بالک آپ کا اچھا جنم شفادر جنم ہے تو نارد دے بالک ماتا رہو نلیش نارد کے اپدیش کو نارد نے اپدیش دیا ماں کو یاد نہیں رہا تو شو بھاریوں اچھے جیسے گرب مہیں جیانی بھڑو گرب مہیں گرب مہیں گرب مہیں کر لیا محاج والک کی سنسکار پہنے جتنا چھوٹا والک ہوتا ہے اس پر اچھے سنسکار گہرا پڑتا ہے تو چھوٹے بچوں کا خیال رکھو ان کے سامن چھتر اچھے رکھو سریتر اچھے رکھو باتیں اچھی رکھو والک شیختا اس پر اثر پڑتا ہے اس وقت اچھے سنگا کا اثر والک پر جیادے پڑتا ہے کو ملک رہ ہوتا ہے یہ نوہر حاج نے لگنا سنسکار روز میں نے تھا بھائیت نیا گھڑا خرید کر کے کون سے لکھ دو پکا ہو جائے گا پکن پر شاہی سے لکھ ہو جائے گا نہیں پڑتا ہے یہ پکے ہویا آپ پکے آتے ہیں کچھ آدمیوں کم آتے ہیں شتصن جرنے والے بھی کئی شوچتے ہیں چھوڑوں کو شتصن میں لی جاتے نہیں یہ کچھا ہے کچھا یہ شتصن لگ جائے بھی جائیں چھوڑا کچھا ہے ہم پک پہ جائیں یہ خور پک جائے ایک نہیں لگ ایسے ہوشیار ہو جائیں چھوڑا چھوڑا نیت نہیں ہے نیت ہوتی ہے وہ بچوں کو لگاتے ہیں بھالک لگ جائے کسی سے ہمارے آج میں پراجی پرالاج جی نے کہا ہے کہ دیکھو بھالکوں چھوڑی اولتہ میں بھجن میں لگ جاتے ہیں وہ اس ریس بنتے ہیں اس واجتے ہیں آپ کو بھجن کرو پاچ سالہ کو بھجن سالہ بنا دی مرس شاہب کو بچہ دی کیوں کہ ایسے پرالاج جی بھلدہ تھے راج پچھل تھے پڑا چھوڑے گھرانے دے رہی تھے بچے ہی سب دے پہلت بچوں نے آنک آنی کری پھر اس کی باتیں سوشن کر کے بھڑے چھوڑے آپ نے اس کو کھنچ گے وہ سب کے بھجن کیرتن کرنے لگے گروہ جی آئے کہ یہ چاہتا شاہر پیڑتا کوئی بھجن کیرتن کرتے بڑا بڑا لگا پرالاج جی من میں ایک دھوڑ پیٹا جی نے گوڑ لیا بیٹا کیا پڑے تمہارے بڑیا پڑھائے کہ سوڑنگ کیرتنم بیشنو سوڑنم پہدو سیوڑنم عردنم بھنڈنم داستیم سکھیم آتمنی ویدنم یہ نو لکھنوں بھگتی میں تو بڑیا اجیل مانتا ہوں بڑیا پڑھائے تو یہ ہے اور یہ بیگار جاتے نہ بیگاری تو کمتی کہاں سے آئی کہ جب تک مہاتمہ پرسوں کا سنگ نہیں کرے تب تک یہ مطی نہ تو پیدا ہوتی ہے نہ کوئی شکھا سکتا اور سب سنگ کرنے سے اس کے ریل لگی جاتا ہے جا جہا سنگ کرے ویسا ہی تو اچھے پرسوں کے سنگ سے بڑا لاب ہوتا ہے تو اپنا تو سچنجا کرتے ہیں کرموں کی بات کر رہی تھی تو کرموں کے جو سنسکار پہلے اچھے ہوتے ہیں وہ ستنگ سنتے ہی بہت زیادے لاب نے لیتا ہے کم ہوتے کم ہوتا ہے پر تو ستیر دیر لگی کم ہو تو تیزی سے پہلے ستیر ہو سکتا ہے منش شریر میں بہت طاقت ہے اگر بڑھنے بھی ستی بھی بھی بھگوال بھگوال ستیر بھگوال تیزی سے ہو جائے ایسے ستنگ میں رہنے والے پروشوں کے بشے میں ہم نے سنا ہے جو چار پانک نمبر پیسے تھے ایک نمبر کے ستنگ ہو گئے ایسی بیٹی ہوئی بھاتے تو یہ اجیوک کرے گا تو وہ تو جلدی کر لے گا اس بشے اجیو کام کرتا ہے پرشاہ کام کرتا ہے جلدی اجیو کرو اجیو کبھی دھر مل جا یہ نیم نہیں ہے پر پارما تک بنتی ہوتی ہے نیم ہے یہ کبھی پھیل نہیں ہوتا کہ اس کے لئے مانوشہ ہی ملا اس وقت اچھے کام میں لگو برے کرمہ کا تیار رو را 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 ز CS رو را مولا را 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 ش خ 들어� того موسیقی 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 ہری مرارے سری کھرشن گوھنگا ہری مرارے اوہی ناتا نارا جان واسو دیو اوہی ناتا نارا جان واسو دیو سری کھرشن گوھنگا ہری مرارے سری کھرشن گوھنگا ہری مرارے اوہی ناتا نارا جان واسو دیو اوہی ناتا نارا سری کھرشن گوھنگا ہری مرارے سری کھرشن گوھنگا ہری مرارے اوہی ناتا نارا جان واسو دیو اوہی ناتا نارا جان واسو دیو سری کھرشن گوھنگا سری کھرشن گوھنگا جان واسو دیو اوہی ناتا نارا سات بجے سری کھرشن گوھنگا بمبئی میں دیا گیا رام 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 سری کھرشن گوھنگا محق موسیقی